Welcome to our intellectual quality or learning platform تو ہم اپنے اس platform پر آپ کو cover کر رہے تھے static gk parts کو تو اس میں میں نے آپ کو fog dances کے بارے بتایا تھا بھارک کے لوگ نرطے کے بارے میں تو آپ لوگ جو پہلا میرا ویڈیو نہیں دیکھیں پہلا اُن کو دیکھ لیجئے پھر آپ یہاں سے cover کریے گا تو چلیے ہم start کرتے ہیں اپنے fog dance کو بھارک کے لوگ نرطے میں نے آپ کو آمدر پردیش راج کے بارے میں بتا دیا تھا دیکھیں اشرم کے بارے میں میں نے بتا دیا تھا آپ لوگوں کو آج میں start کروں گا آپ لوگ کو بیہار state کے بارے میں دیکھیں بیہار راج کے بارے میں یعنی بیہار راج کے کیا کیا fog dance ہے لوگ نتے کیا کیا ہیں ان کے بارے میں تو آپ کو یہاں نظر آ رہا ہوگا بیہار کا map تو یہی map ہے جہاں پہ ساڑے fog dance لوگ نتے ہرے کسی نہ کسی جیلے میں celebrate کر جاتے ہیں تو ان کو میں detail میں cover کروں گا تو چلیے بیہار کا fog dance تو میں نے کچھ trick بنایا ہے جسے آپ لوگ آسانی سے یاد کر سکتے ہیں اور اس trick کا سمبند کسی بھی وقت سے نہیں ہے بس یہ trick یاد کرنے کے point of view سے تاکہ آپ کو آسانی سے یاد ہو سکے ایسا trick آپ کو youtube پہ نہیں ملے گا میں اپنے سے ہی بنایا ہوں اپنے point of view سے تو اگر آپ کو یہ اچھا لگے گا تو like share اور subscribe ضرور کریے گا تو چلیے ہم start کرتے ہیں دیکھیں پنوریاں بیدیس جا رہا تھا کجری کو لانے تو تاؤ نے بولا پہلے دھوبیا کے پاس جاؤ یا اس کے بیٹے جوگیاں کو جھنجھوڑ کر فگوا سے دو موہان کچھ ہوگا وہاں لاؤ اس کو لانے کے دوران پنوریاں نے جاتا اور جتین کو پیکا کہ جھومڑی تلیہ میں کرم کرتے دیکھا سمجھ رہے ہو نا کرم کرتے دیکھا تو دیکھیں بس اس کا سمبند واسطیتہ سے نہیں ہے آپ کو بس اس کو point of view یاد کرنا ہوگا کس طریقے سے تو چلی ہم آپ کو بتاتے ہیں دیکھیں جو میں نے green color سے dark mark کیا ہے تو وہ سارے ہمارے fog dance تھے جیسے پنوریاں ہو گیا تو پنوریاں آپ کو یہاں نظر آ رہا ہوگا یہ fog dance ہے کجری آپ کو fog dance ہو گیا چھاؤ ہو گیا کرم ہو گیا دھوبیا ہو گیا جوگیا ہو گیا ججیا ہو گیا پیکا ہو گیا پیکا جھومڑی ایک ساتھ ہے فگوا ہو گیا اور ڈوم کچھی ایک ساتھ ہے تو یہ سارے fog dance ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے بیہار کے لوگ نتے ہیں تو اس کو بس میں نے یاد کرنے کے لئے بنایا ہے دیکھیں پنوریاں کہاں جا رہا تھا تو بیدیش جا رہا تھا کس کو لانے تو کجری کو لانے تو اس کو جب جا رہا تھا تو چھاؤ ہو بولا تو اس پر تاؤ کو میں نے بنا دیا چھاؤ ٹھیک ہے تو چھاؤ ہو بولا کہ پہلے تم جاؤ دھوبی کے پاس دھوبی کے پاس جاؤ اور اس کا جو بیٹا ہے جو گیا اس کو لے کر آؤ تو اس کو جب لانا تو وہ اچھے پہ آئے گا نہیں کہ اس کو جنجور کر لانا اس کا بال پگر کے جنجور دینا اس کو لے کر آنا اور وہاں سے آپ کو راستہ ملے گا فگوا وہاں سے دو مہان کچھ ہوگا وہاں پہ لانا تو اس دو مہان کچھ اس دو مہان کچھ کو میں نے دو مہان کچھ میں کنورٹ کر دیا یعنی کی ٹھیک بنا دیا ہے وہاں لانا اور اسی کو لانے کے دوران جب پنوریاں لا رہا تھا تو جاتا اور جاتین نام کی ایک لڑکا اور لڑکی ہے بس اس کو یاد کرنے کے پوائنٹ آف یو سے بتایا ہے اس کا واسطلی سے کوئی سمبر نہیں ہے میں نے پہلے ہی بتایا اور پھر سے بتا رہا ہوں بس اس کو ٹرک یاد کرنے کے لیے ہے تو جاتا اور جاتین کو دیکھا پیکا کے جھمڑی تلئیہ میں جھمڑی تلئیہ میں کیا کرتے تو کرم کرتے تو سمجھ رہے ہونا کرم کرتے دیکھا ٹھیک ہے تو یہ سارے ٹرک سے بس اس کا واسطلی سے کوئی سمبر نہیں ہے یاد کرنے کے پوائنٹ آف یو سے آپ اس کو آرام سے یاد کر سکتے ہیں پھر سے میں کور کر دیتا ہوں ہائی لائٹ کر دیتا ہوں ویسے پوائنٹس تو دیکھیں جاتا جاتین پنوریا بیدیشیا کجری چھاو کرم دھو بیا جوگیا جھیجیا پیکا جھومڑی پگوا اور دوم کچ یہ سارے بیہار کے فوق دانس ہے یہ سارے ایمپورٹنٹ ہے اس کے ایک بھی کوئیشن باہر میں آئے گا آپ کو فوق دانس آئے گا لکھنے کے ان کے ہی بتائیے بیدیشیا کس سٹیٹ کا فوق دانس ہے تو آپ کو رائٹ ایسر دے دینا ہوگا بیہار بس یہی ہے اور اسی ٹائم کوئیشن پوچھا جاتا ہے تو آپ ٹرک کے مادے ہم سے اسے یاد کر سکتے ہیں افرامی سے تو چلیے ہم جانتے ہیں اس کے کچھ پوئنٹس کے بارے میں جیسے دیکھیں بیدیشیا کے بارے میں جانتے ہیں تو بیدیشیا کیا ہے تو بیدیشیا ایک فوق دانس ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا تو یہ ایک ڈرامیٹیکل ڈانس ہے اس میں جو پریجنٹ کیا جاتا ہے وہ ڈرامیٹیکل یعنی ڈرامیٹیکل یعنی ڈرامی کے دورہ اس کو پریجنٹ کیا جاتا ہے ڈرامیٹیکل ٹائپ ڈانس ہے اس میں لوگ ڈراما کو ریپریزنٹ کر کے اس ڈانس کو پرسپوت کرتے ہیں یہ کہاں کا ڈانس ہے تو بیہار کا ڈانس ہے میں آپ کو ریپیٹ کر کر بتاؤں گا تاکہ آپ کو یاد ہوتے جا سکے ٹھیک ہے اور دیکھیں جو جاتا اور جاتین بتایا تھا کہ جاتا اور جاتین نام کی ایک لڑکا اور لڑکی تھی تو دیکھیں جاتا اور جاتین اس کا جو تھیم ڈانس ہے یعنی کہ یہ تھیم ڈانس سے سمبندیت ہے تھیم ڈانس تھیم ڈانس بتا ہے نا کہ جیسے کسی لڑکا لے کر تو اس ڈانس میں ہم لوگ لڑک سٹوری کو ریپیزنٹ کرتے ہیں اور اس کو تھمیٹیکل ڈانس بتا ہے تو تھمیٹیکل ڈانس جاتا اور جاتین ہو گیا تو اس کو تھمیٹیکل ڈانس کہیں گے تھمیٹیکل ڈانس بتا ہے پاک ڈانس جاتا اور جاتین کیلئے ہے تیکھیں جھومڑی ڈانس یہ بھی بیہار کا ڈانس ہے جھومڑی ڈانس اس میں سیملر ٹو گربہ ڈانس گربہ ڈانس جو گجرات کا گربہ ہوتا ہے اسی کے جیسے یہ بیہار میں پرستوٹ کیا جاتا ہے گجرات کا جو گربہ ہوتا ہے اسی کے جیسے یہ پرستوٹ کیا جاتا ہے جھومڑی ڈانس آپ کو یاد رکھنا ہوگا جھومڑی ڈانس یہ سیملر ٹو گربہ ڈانس ہے گربہ ڈانس کی جیسا تھیکھیں اب دیکھئے جو جھجیا ڈانس تھا جس کو جھنجھوڑ کر لائے گیا تھا جھجیا ڈانس یہ جھجیا ڈانس ہم لوگ بھگوان جب ورشات نہیں ہوتا ہے تو رینی سیزن ورشات کے دوران ہم لوگ پری کرتے ہیں لارڈ اندر کو بھگوان اندر کو تاکہ بارس کر سکے اور اس ڈانس کو پرستوٹ کر کے ہم لوگ بھگوان کو خوش کرتے ہیں تو یہ جھجیا ڈانس ایک لوک نتے ڈانس ہے جو بیہار اسٹیٹ کے دوران کیا جاتا ہے اس میں ہم لوگ ماتا پاروٹی شرشوٹی اور لچمی جی کی بھی پوجا کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تھا ہمارا لوک نتے بیہار کا اب ہم لوگ نیکس چلتے ہیں گوان سٹیٹ کے بارے میں تو گوان راج کے فاغ ڈانس کے بارے میں جانیں گے دیکھئے گوان کو ڈیوائیڈ کیا گیا ہے دو پارس یہ گوان کا میپ ہے ایک نورت گوان اور ساؤت گوان سے آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ ایرابیان سی سے لگا ہوا ہے ایرابیان سکتے عرب ساغر سے یہ لگا ہوا ہے گوان ٹھیک ہے تو ہم جانتے ہیں چلیے اس کو بھی ٹرک کے مادیم سے آپ کو بتائیں گے اس کا بھی باسطل سے کوئی سمبت نہیں ہے بس پوائنٹ آف ڈیو ہمارا یہی ہے کہ آپ کا نمبر زیادہ زیادہ آ سکے اور اسے ٹرک کے مادیم سے یاد کیا جا سکے ٹھیک ہے تو چلیے ٹرک جانتے ہیں کیا ہے گوان سٹیٹ کا دیکھے فگڑی نام کی ایک لڑکی جیگوار گاڑی سے فگڑی نام کی ایک لڑکی جیگوار گاڑی سے ٹونی کے ساتھ ڈانس دیکھنے گئی راستے میں اس کو ایک کنبی دوست ملی اس کی فرنڈ کنبی ملی اس کو بولی چلو اس سے پوچھی تال گاڑی کہا ہے اس نے روتے ہوئے بتایا کہ بھانگار میں میری گاڑی کو بیٹ دیا گیا اور اس کے بندے میں نے گھوڑے اور موننی کھڑی لیا جس سے فگڑی بولی کی رومت سگمو چلو وہاں پہ ہم لوگ گولپ کھلیں گے تب جب وہ لوگ مانڈا پہنچی مانڈا پہنچنے کے بعد ترنگ میں جھولے پہ بیٹھی اس کے بعد ایک آدمی ملا اس پہ اور بولا خون بارو یعنی گوہا کے لینگویج میں اس نے بولا کیا خون بارو آپ کے پاس خون ہے موڑو لے مطلب مجھے ایک کال کرنا ہے میری دھنوں کو یعنی اپنی وائیس کو کال کرنا ہے تو یہ بس ٹریک ہے یاد کرنے کا دیکھیں گوہا کا سب سے زیادہ فوق دانس ہے اس لیے اس کا جو ٹریکس بنا ہے وہ کافی بڑا بنا ہے دیکھیں میں ایک پر پھر سے کور کر فگری نام کی ایک لڑکی ہے جو جو دارک برین سے ہائی لائٹڈ ہے وہی ہمارا فوق دانس ہے یہاں پہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں دیکھیں فگری جگوڑ ٹونیا میل کنبی دھالو بس آپ اس کو ایک بر کہانی کی طرح سمجھ لی جائے گا اس ٹریک کو تو آپ کو آسانی سے یاد ہو جائے گا کوئی بھی طرح دکت نہیں ہوگا دیکھیں ہم جیسے بتاتے ہیں بس آپ کہانی کی طرح سنیے گا دیکھیں فگری نام کی ایک لڑکی تھی وہ جیگوار گاری سے گئی کس سے گئی تو جیگوار گاری سے گئی کس کے ساتھ تو ٹونی کے ساتھ ٹونی سے سمبت آپ کہا گیا ٹونی آمیل بس آپ یاد رکھیں گا دھیان میں کہ یہاں فگری نام کی ایک لڑکی تھی ٹونی کے ساتھ گئی تو ٹونی آمیل گھوان کا ہو گیا وہاں پہ اس نے کیا کیا ڈانس دیکھی تو دیکھنی ڈانس دیکھنی ڈانس گئی اس کو راستے میں اس کی ایک فرینڈ ملی جس کا نام کونبی تھا تو کونبی سے سمبند آپ کو یاد رکھے گا یہ ہمارا فوقڈانس ہے تالگاڑی تو وہ روتے ہوئے بتائی بھانگار میں بیج دیا بھانگار سے آپ یاد رکھے دھانگر بھانگار دھانگر similar word ہے تو آپ اس سے یاد رکھئے گا تو اس نے بولا کہ میں نے اپنے گاڑی تو بیج دی اس کے بلے میں نے گھوڑے اور مورنی کھڑی لیا گھوڑے بتا دیا میں نے تو سگموں سے یاد رکھ لیجئے گا سگموں چلو اور سوال گولف کھلو جو گولف کھلا جاتا ہے تو گولف سے بنا دیا گوف تو گوف ایک فوق تانس ہے گوف سے بنا گولف ٹھیک ہے تو گولف کھلیں گے اور مانڈو پہنچی تو مانڈو بھی ایک دیسٹینیشن ہے تو مانڈو پہنچنے کے بعد یہ لوگ تارنگ لگے گا تو تارا منڈل جھولے کے دوران تو میں نے اسے ترنگ مل بنا دیا تو ترنگ مل جھولے پہ بیٹھی اس کے بعد جب وہ نیچے اوتری تو ایک آدمی ملا اس سے بلا فون باڑو اب فون باڑو مطلب فون ہے تو اس سے میں نے بنا دیا بھون 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 اس کو بولی مور دولم سے مجھے ایک کال کرنا ہے میری دھینو کو دھینو سے ہو گیا کوری دھینو ٹھیک ہے یہ سارے فوق دانس کا ٹرک ہے آپ آسانی سے یاد رکھ لیجئے بس ٹرک کے مادی ہم چلیے ہم کچھ اس کے بارے میں جانتے ہیں کچھ پوائنٹ بتاتے ہے کون دانس کہا پریزنٹ کیا جاتا ہے جیسے آپ کو میں نے دھالو بتایا دھالو جو وہ توتلی تھی دھالو سے چلو سے بولی دھالو 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 دانس کو پرفارم کیا جاتا ہے عورتوں کے دورہ اس دانس کو پرفارم کیا جاتا ہے جب ہارویسٹ یعنی جب کٹائی ہوتی ہے ہارویسٹ دھالو ڈانس کو پریزنٹ کرتے ہیں کہا تو گوہ اسٹیت پہ یہاں پہ دیکھیں پھر بتاتے ہے دھالو ڈانس کو پریزنٹ کرنے والی عورتیں ہوتی ہے کس ٹائم یہ پریزنٹ کرتی ہے جب ہمارا کھیتی اچھے سے ہو سکے اور اس کا اچھے سے ہو جاتا ہے تو دھالو ڈانس کو پریزنٹ کرتی ہے پھر میں نے آپ کہ دیکھنی ڈانس یعنی دیکھنے گئی تھی دیکھنی ڈانس کے بارے میں بتاتے ہیں دیکھنی ڈانس پوری طریقے سے ڈیڈیکیٹڈ ہے بچوں کے لیے کمپلیٹلی ڈیڈیکیٹڈ ٹو چیلر یعنی یہ پورا ڈانس ریپریزنٹ ہے بچوں کے لیے یعنی بچوں سے ڈانس کو پرسطوط کیا جاتا ہے گوہ ڈیڈیکیٹ کے دورہ دیکھنی ڈانس ٹھیک ہے اب اس کے بعد ڈھانگار جو گاڑی بیچ دی تھی بھانگار میں تو اس سے یاد رکھیں گے کہ ڈھانگار ہو گیا بس اب اس دوارہ اس ڈانس کو پرسطوط کیا جاتا ہے اور ان کو یہ پوزا بھی کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ڈھانگار ڈانس جس لئے پرسطوط کیا جاتا ہے تو ایک شمودہ ہے بھیر بکڑیوں چڑھانے والے کا وہ لوگ اس ڈانس کو پرسطوط کرتے ہیں پوزا کرتے ہوئے ٹھیک ہے اب فگڑی تو فگڑی تو main elite تھی اس main heroine جو تھی وہ فگڑی تھی تو اس فگڑی ڈانس پر سنبند کیا ہے تو ہم جانتے ہیں یہ ایک popular dance most popular dance یاد رکھے گا کہ یہ most popular dance ہے اس کو perform kable عورتے ہی کرتی ہے only by women اس یہ ہر بار کسی اگزام پوچھتا ہی ہے تو اس کو یاد رکھئے گا اس طریقے پہ چلیے ہم next لوک نتے جانتے لکش دی ٹھیک ہے تو ان سب کا بس چھوڑتا ہے ان سب کا trick میں نے نہیں بنایا ہے بس آپ normally دو تین بار پڑھئے گا تو آپ کو لکش دی کا فوق دانس کیا ہو گیا کو کلی لابا اور پڑیچ کلی کو کلی لابا اور پڑیچ کلی لکش دی کا ہو گیا فوق دانس لکش دی کا لوک نتے ہے یہاں پہ میں نے آپ map کے ماد دکھایا ہے یہ دیکھیں لکش دی ایک آئیلنڈ ہے یہاں پہ بہت سارے آئیلنڈ میں بکھرا ہوا ہے لکش دی ہمارا union territory ہے بھارت کا اور اس کے بھی کچھ لوگ نتے ہیں جانیں کوکلی لابا اور پڑیچ کلی یہ تین ہی لکش دی کا ہے آپ اسے آسانی سے یاد رکھ سکتے ہے دیکھیں یہ بھی ایک union territory ہے دمن اور دیو کے بارے میں چلتے ہیں دمن اور دیو کا تین ہی چیز ہے آپ یاد رکھیں کہ مانڈو ویڈی گاؤ اور برہا تین ہی چیز ہے یہ دیکھیں آپ کو نظر آرہا ہوگا گجرات کے بغل میں چھوٹا سا جگہ پہ دمن اور دیو دادرہ and نگر heavily and dمن and ڈیو یہ union territory ہے یہ دونوں پہلے الگ تھے اب یہ ایک ہو گئے دادرہ and nagar heavily and dمن and ڈیو یہ ایک union territory ہے بھارت کا اور اس کے لوک نرسطے کے بارے میں جانیں گے یہ مانڈو ویڈی گاؤ اور برہا یہ تین ہی چیز ہے آج تین چیز کو بہت اچھے سے یاد رکھئے گا ٹھیک ہے next چلتے ہیں پڑڈو چیری کے بارے میں ٹھیک ہے تو پڑڈو چیری کا ماتر ایک لوک نرسطے ہے جس کا نام ہے گرادی ٹھیک ہے گرادی بس یاد رکھئے پڑڈو چیری گرادی جو چھوٹے چھوٹے ہے اس چھوٹے 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 پڑڈو چیری یہ بھی ایک یونیان تریٹری ہے ہمارے بھارت کا ایک ماتر فاغ دانس ہے جس نام گرادی جانتے ہمارے بھارت پڑڈو چیری کہا ہے آپ یہاں نظر آئے گا اندھر پردیس کے کورنر پہ ینم میں ینم میں بھی پڑڈو چیری ہے یہاں پہ آپ کو تمیلا دو کے پاس نظر آئے گا یہاں پہ بھی اور کیرلا میں بھی یعنی کی پڑڈو چیری جو ہمارا آئیلینڈ ہے یہ بہت بکھرا ہوا ہے اور یہ ہر ایک ایک اسٹیٹ نہ کر کے آمد پردیس تمیلا اور کیرلا میں یہ بکھرا ہوا ہے تو پڑڈو چیری یہ ہمارا یونین ٹری ہے آپ اس کو ماب کے مادم سے بھی سمجھ سکتے کہ ہمارا پڑڈو چیری کہاں کہاں ہے next ہم جانیں گے تیلنگانہ راج کے بارے میں تو تیلنگانہ راج کو آپ آسانی سے یاد کر سکتے جیسے میں جائے گا دیکھیں پیرینی ڈانس ڈھمشا لمباری ڈپو اور بنالو یہ سارے ہم نے آندھ پردیس میں بھی کبر کیا تھا تو آندھ پردیس سے ہی سمجھ تیلنگانہ شٹیٹ ہے تو تیلنگانہ میں بھی اس سے ملتا جلتا لوک نیتے ہوگا کیونکہ یہ اسی سے الگ ہوا بس چاڑ یاد رکھے چاڑ پچ پیرینی ڈھمشا لمباری ڈپو اور بنالو آندھ پردیس کا ایک پر دیکھ لیجئے ہمارے پیچھلے لیکچر میں جا کر آپ کو بہت اچھے ٹھیک مارڈیم سے میں نے اس کو کور کیا ہے تو آپ اس کو اچھے سے دیکھ نہیں ہوگی زیادہ زیادہ اسے کیا کریے اگر آپ کو یہ پشان آیا ہو تو لائک سیئر اور سبسکرائب کریے تاکہ میں اور بھی اچھے اچھے ویڈیو لاسکوں آپ لوگوں کے لیے free of cost جائے ہند جائے بھارت دوستو